بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارے سامنے آج مفردات کی تختی ہے یہ شہین کا کام ہے شہ اللہ بہت خوب دائرہ تھوڑا سا چھوٹا ہے یعنی تھوڑا سا نیچے آئے نیچے آئے گا آپ کے طرف آئین کا یہ سا تھوڑا سا چھوٹا ہے شہین اٹھوڑا سیدھا ہونا تھا تو اس کے بعد جوننا تھا یہاں قدر بہتر ہے اچھے ہیں مشاہ اللہ آئین مقابلے بار ہے آپ اچھے ہیں آپ اچھے ہیں آپ نام بہت اچھے ہیں لاؤ کا نشلہ حصہ بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہاں کچھ بہتر ہے ڈال یہ والا اچھا ہے تیسرا جاؤ تھوڑا سا جلدی بھی کے آئیں یہاں کچھ بہتر ہے مور اچھا ہے یا یہ والا بہتر ہے ہا یہ اچھا ہے بہتر ہے بہت اچھے ہیں مشاہ اللہ آفرین بہتر ہے بس زیادہ سے زیادہ مش کریں جب بھی لکھیں اچھے ہیں جو لکھیں اچھے ہیں بہتر ہے بہتر ہے اس کو تھوڑا سا جلدی لے کے آئیں ڈال بہت اچھا ہے را کا یہ حصہ تھوڑا سا بڑا ہو گیا یہ اچھا ہے سین کے دلدامیں زیادہ اگرے ہوئے ہیں آخری حصے کو دیکھنا ہے سوڑ یہاں بہتر ہے دوات بھی بہت اچھا ہے آئین بھی اچھا ہے آئین کا یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ گول گول ہو رہا ہوں آتے ہوئے اس کو ایسے لے کے آنا ہے اس کو دیکھنا ہے فاف ہو یہاں سے دوڑا سا نفتہ موٹا کرنا ہے فاف کے نفتہ تھوڑا سا موٹے کرنا ہے اس کا حق تھوڑا سا ترچھا رکھنا ہے مباب گول گول ہو گیا اس طرح پائے گا یہ زیادہ ایسا پیٹ نکل گیا اس کا باؤ کو تھوڑا سا یہاں سے موٹا کریں یہ آپ کو تھوڑا سا گولائی میں لیکیا ہے امپر سے تائرہ بھی بہتر کریں یہ آپ آپ دوار ہے اللہ ملک بہتر ہے تو رسل نیچے سے یہ بہت اچھا ہے ہاں بہت اچھا ہے ماشاءاللہ تبارک اللہ احسنتے ماشاءاللہ بہت اچھے اس علیوہ جاری رکھے گا جتنی زیادہ مشک ہوگی آپ کے کام میں اتنی جلدی مزید پوکے بھی آئے گا دائروں پر محنت کریں دائرے سب میں ایک جیسے نہیں بن رہا تو دائروں پر آپ میں خود محنت کریں بہت زبر دیارہ بہت ست اس کے ساتھ یا دال پہلے بہتر تھے یہاں بھی تھوڑا سا لمبا ہو گیا اس سے بہت خوبصورت ہے اس کو تھوڑا سا یہاں زیادہ پتلا ہے پھر یہاں پھر موٹا ہو گیا یہاں بھی تھوڑا سا موٹا ہے بہت لمبا بھی ہو گیا چھوٹا کریں اس کو ناوہ بہت اچھا ہے بس یہاں سے نیچے سے گولائی آئے گی حالان یہ بہت اچھا ہے بس سین پر آپ نے اول کرنا ہے اور دائر ہوگی یہ حس اچھا ہے یہاں پتلا ہوگیا اس کو تھوڑا موڑ کے کھمار کے بنائیں اچھا ہے یہ سیدھا سیدھا ہوگیا اس کو بہت اچھا بنانا ہے اچھا ہے تو اچھا چھوٹا کریں اس کو نبا ہوگیا یہ اچھا ہے بہت اچھا ہے بڑا لگ رہا ہے نفتے بڑے ہیں اس لیے آپ کو اور تھوڑا سندھ سے لیکھا ہے بہت اچھا ہے موڑ کے سسے کو تھوڑ سے اوپر سے گول کر کے لیکھا ہے اس کو بھی سیدھا لیکھا ہے یہاں سے موڑ کے والا اچھا ہے یہ جندی در آگا ایسے صحیح ہے موڑ کے اچھا ہے بہت اچھا ہے ابھی اچھا ہے موڑ کے آنے سے لمبا زیادہ ہوگیا آپ نے ٹھیک نوٹ کیا اور موڑ کے والا اچھا ہے یہ والا اچھا ہے یہ والایا اچھا ہے جن لوگوں نے کام نہیں بھیجا وہ بھی کام بھیجیں بتا چلیں کہ آپ نے بی کلاس میں شریک ہیں مستگین نے کام پھیجا ہے تھوڑا سو پس سے آئیں اس کو تھوڑا سو چھوڑا کریں یہ بہت نیچے آگیا ایسے آکر سیدھا ہونا تھا پھر نیچے آنا تھا پھر نیچے ہی گزتا چلا گیا یہاں اٹھان یہاں آئیے اٹھان یہاں آئے گی اٹھان یہاں آئیے گا نام علیف کو یہاں لانا ہے پھر یہاں سوڑکیا یہاں پر یہ اس طرف چلا گیا اور مجھے کلم آپ پہیا تو بڑا ہیا یہ کلم تو خیر ٹھیک ہے لیکن تصویر بہت پریب سے بھی نہیں آپ نے اچھا لمایا ہے نیم یہاں لہر آ گیا تو سیدھا سیدھا آتا تو آپ کا علیف یہاں لے کے آئے اس کو تھوڑا سے چھوڑا کریں آپ اچھا ہے تھوڑا سوڑا سے آئے گا آپ کو تھوڑا سے چھوڑا کریں آئین کا یہ حصہ یہاں سے آئے گا یہاں سے باقی حصہ بہتر ہے یہاں تھوڑا سو موٹا کرنے کی ضرورت آپ کے دیگر حدوث کا بھی انتظار رہے گا یہ کام آپ کو بہت اچھا ہے انشاءاللہ موٹا کرنے کی ضرورت آپ کو بہترین آپ کو بہترین آپ کو بہترین آگے بڑھتے ہیں 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 موسیقی 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 اپنے ایٹی پر اکھا ایسے لیکھیں جیسے کہ میں نے بتایا تھا ایسے لیکھیں نہیں ایسے لیکھیں دیں وہ یا کہ یہ سترچا یہاں سے یہ دیکھیں یہ کروا جائے گا مون کو تھوڑا سا ایسے لیکھیں ایسے آپ ڈالے یہ سا بنا چاہیں تھوڑا سا سکن کام بے کم بکن گولائی بھٹی اباؤ کو ایسے ہی یہاں آئے ایسے لیکھیں ایسے لیکھیں ہاں کو دیکھیں اس طرف آئے گا یہ اوپر سے نیچے ایسے جو یہاں میں بہت تنظری ہے اس کو اوپر سے نیچے ایسے لیکھیں اب اس کو سیدھا لیکھا لیکھیں آپ کو دیکھیں کہ وہ دیکھنے کہ کھڑے اندے یہاں تک ہمارے مفردات تھے لام علیق میں دیکھیں یہاں سے دولائی ہو جائے گی اب جو ہم بار کی تقریب کریں گے اس کے لئے آپ کی مفردات کی مشک مضبوط ہونی چاہیے مفردات جتنے مضبوط ہوں گے ہمیں بار کی تختی میں بتاتے چلوں کہ بار کی تختی تمام تختیوں میں سب سے مشکل تختی ہے اور چونکہ بار کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں یعنی بار کے بعد علیف جوڑ جائے تو اس کی شکل الگ ہے بار کے ساتھ جین جوڑ جائے الگ ہے تو اس طرح ہر حرف کے ساتھ بار کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں اور بار کا استعمال بھی بہت زیادہ ہوتا ہے عربی کلام میں اسی طرح سے ہم صرف بار کی تختی نہیں سیکھیں گے بلکہ بار کی تختی میں پانچ تختیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں مثال کے طور پر اگر میں نبار لف بار لکھتا ہوں تو یہ صرف آپ سوچ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ بار کی تختی نہیں ہے بلکہ یہ پانچ تختیاں ہیں یعنی یہ بار علیف بھی ہو سکتا ہے تا علیف بھی بن سکتا ہے سا علیف بھی ہو سکتا ہے رون علیف بھی ہو سکتا ہے یا علیف بھی ہو سکتا ہے تو صرف مختوں کے فرق سے مختلف حروف یہ بن سکتے ہیں البتہ شفل ان پانچوں کی ایک ہی ہوگی یعنی یہ با علیف کی ہے یہ تا علیف کی ہے یہ سا علیف کی ہے یہ نون علیف کی ہے یہ یا علیف کی ہے یہ گویا کے پانچ تختیہ ہوگئے یہ بات آپ کے سمجھ میں آگئی جی سر اب سے پر صرف لکھوں کا فرق ہے سر یہ انڈیویجوال جب لیٹر لکھتے ہیں تو تا جو ہے اور یہ جب ہم کنیکشن کر رہے ہیں تو اس میں اتنا فرق کیوں ہے جیسے سلوس میں جیسے میں نے دیکھا ہے سیم ہوتا ہے اگر انڈیویجوال میں سیم ہے تو اس میں بھی سیم ہی ہوتا ہے اس میں بہت ڈیفرنس ہے ہاں اس میں کافی ڈیفرنس ہے یہی ڈیفرنس میں بیان کروں گا کہ جب باقی مختلف شکلیں آئیں گے اس میں کچھ چیزوں میں آپ کو لگے گا ہاں یہ باق کی طرح ہی ہے کچھ چیزوں میں یہ آپ کو مختلف لگے گا تو بس یہ جو روایت سے چلتا آ رہا ہے تو بس وہی بھیان کرتے ہیں براصل مختلف خطوط سے نکلا ہے یعنی کسی خط کی شکل کسی اور خط سے ملتی ہے تو اس طرح ایک خط سے دوسرا خط نکلا ہے تو کرتے کرتے شکلیں بہت زیادہ بدل گئیں اب یہ شکل آسان تھی پہلے تو یہی یعنی اگر ہم باقی خطوط کو لیں تو نصب میں ہمیں یہ باہلیس یوں ملتا ہے تو اب ویسے انڈیویجل باہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے ان کا اس قسم کا ہوتا ہے اور علیف اس کے ساتھ یوں ملتا دیتے ہیں ایروپہ میں ہم باہ ایسے بناتے ہیں اور باہ علیف اس کا یوں ہوتا ہے سرس میں باہ ہم ایسے بناتے ہیں اس کا باہ علیف ہوتا ہے بیوانی جلیم ایسے بناتے ہیں اس کا باہ بھی ایسے بنتا ہے تو پر وارحل تھوڑا وقت ہے لیکن بس یہ کہ بیوانی قدر مختلف ہے بیوانی میں کچھ جگہ مختلف ہیں کچھ جگہ ایسی ہیں جیسے آپ نے کہا تو سر آپ نے کتنے خط سیکھے ہیں آپ نے میں نے دو خط ہی سیکھے ہیں اپنے ساتھ سے خط نسک اور خط سلس اور ویسے میں پانچ قطور سکھاتا ہوں اور انہی میں کام کرتا ہوں چھیک 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 ٹھیک ہے نستالی اپنی کو بھی کام کرتا ہوں چھیک چھیک ہے نستالی اپنے بھی کام کرتا ہوں تو آپ کو ٹائم لگا ہوگا کافی بہت زیادہ مطالعہ بہت زیادہ سٹڈی بہت زیادہ مشک پہ ٹیچنگ کر کر کے بھی بہت ساری چیزیں سکھیں چیزیں سکھیں بہت زیادہ مطالقہ بہت زیادہ ایسان سے جانوگ genauso پر بتائی ایسانی ہے ایحبو اللہ میں لگتا ہی نباری کیام fracture و厘 کے ساتھ میں سکٹھم passport ویہی خوبصوب جانوگ جانوگ سے گھا heals یج Maintenant او گز اور جانوگ زیادہ مطالعہان فتہ چل گئئے یہ ایک نقطے کیونکسpoint جائیں اور کلیف جو ہے بار کے بار دو نکتے اوپر جاتے ہیں ایک پر دو نکتے ہیں یہ والا سٹوک ایک نکتہ یہاں ہمارا ادھا رکتہ آجائے اور یہ بنت آنیس پر جانے ہیں یہ تو بہت بہت ہوتا ہوتا ہے بس دیوانی میں یہی ہوتا ہے یہ آخر سے اس کی شکل کچھ ہی ہوگی یہ دیکھیں اس کو اگر میں آپ کو بڑا کر کے سمجھاؤں یہ شکل یہ بہت لائن پہ ہوتا ہے یہاں آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ آپ ایک دو پنگ چا پنچ چھے سا آج آج لائن آج لائنیں لگا دیں گے باکی تختی کریں پھر انشاءاللہ آپ کو زیادہ سمجھا جائیں آج مختے لگا کے نیچے لائن جاندے ہیں باالیف پھر آپ نے یہاں دکھنا ہے اب اس کے بعد با 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 لیف جس طرح لکھا اسی طرح سے کیونکہ یہ والا جو سٹوک ہے یہ بنتا ہے واقعے بعد اوپر جانے والے ہوئے ہیں یہ یاد مجھے ہیں باقی ابھی پہلی شکل آپ پڑھ رہے ہیں واقعے بعد اوپر جانے والے ہوئے ہیں اس میں یہ شکل ہے اب اس کے بعد آپ کو با بنانا جانتے ہیں اب یہاں دیکھیں اس قریبہ یہ آگیا آپ کو با اور یہ والا با آپ کو مفرد میں لکھ چکے ہیں مفردات میں علیف ایسا نہیں تھا جوائننگ میں الگ ہو جاتا ہے علیف اور یہ بھی بتا دوں یہاں آپ نے دو علیف دو نکتوں کا لکھا تو یہ کبھی کبھی ایک علیف کبھی ہو جاتا ہے یعنی ایسا ایک نکتے کا بھی ہو جاتا ہے یہ میں اگر کسی حرف کے نیچے آ جائے گا تو یہ چھوٹا بھی ہو جائے گا سمجھ میں آئی کمپوزیشن میں کسی حرف کے نیچے آ جائے تو یہ ایک نکتے کا بھی ہو سکتا ہے یہاں آپ کو یہ دو نقطوں پر دیکھ رہا ہے سر یہ کیا بنا رہا ہے آپ نے یہ جو دیکھیں یہ ہے با اور با یہ با اور با ہے یہ با اور با ہے یہ میں علف کو بارے میں بتا رہا ہوں کہ علف یہاں تو ہم نے دو نقطوں کو بنایا لیکن علف ایک نقطے کا بھی بنتا ہے جب کسی لفظ کے نیچے آ جائے یہاں خالی سپیس ہے نا تو مثال کے طور پر میں لکھتا ہوں ایسے لکھتا ہوں باست اب کیا ہوا کہ اس کو میں نے چھوٹا سا بنا دیا جب میں اس کے ساتھ سین بھی لاؤں گا تو یہ ایک عریف کا ہو ماں سمجھ میں آئے نفز کے نیچے آئے تو سر اس کا مطلب ہے کہ دیوانی کے بھی حروف چھوٹے لکھے جاتے ہیں پرکا کی طرح جی جی بالکل دیوانی خفی خطوط میں سے ہے چھوٹے خطوط میں سے ہے یہ چھوٹے کلم سے ہی اچھے لکھتا ہے چھوٹے کلم سے ہی لکھے لکھتا ہے دیوانی اور رکا اور طرف نصف یہ خفی خطوط میں سے ہے اب یہ با اور با ہے یعنی اس با کا نکتہ اگر کمپوزیشن میں اس طرح آگیا آپ نے دیکھا کہ باہر باہر تو یہ ہے اس باہر کا نکتہ کہاں لگایا تو اس باہر کا نکتہ یہاں لگا دیئے اس باہر کا نکتہ یہاں یعنی ادھر تھوڑا سا نکتے بھی آپ کے برابر برابر چل دیں اور نکتے کے درمیان اور حرف کے درمیان بھی ایک نکتے کا فاصلہ ہوتا ہے یہ بھی آپ کو میں نے بتا رہا تھا اب جو انڈیویجن باہر کا گیپ تھا اس کا بھی اتنے گیپ ہے دو نکتے یہاں اور دو نکتے پہ یہ یہ آپ کو بتا ہے یہ 45 دگری پہ آ رہا ہے یہ اوپر ہے یہ اس سے تھوڑا سا نیچے اچھا یہ باہ اور باہ ہے صرف باہ اور باہ نہیں ہے یہ کیا کیا حروف ہے یہ باہ اور باہ ہے بتائیے باہ بہتہ 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 باہ تہبی ہے یہ تو دو چیز ہیں یہ کتنے ہیں پانچ باہ تہس نونیا اب یہ تو ہم نے چھوٹا حل بنایا ہے یہ دیکھیں یہ کہاں تک پہنچا چار نکتے تک پہنچا ہے اب اس میں ایک اور باب یہ آتا ہے وہ ہے بڑا باب وہ ہم نے مفرد میں لکھا تھا مفرد میں بھی لکھ سکتے ہیں لیکن وہ مفرد میں عام طور پر تختیوں میں نے رکھا جاتا اب ہم یہاں اس کو پڑھتے ہیں یہ ایک اور دو یہیں سے شروع کریں گے ہم سیدھا نیچے آئے رکھتے ہی نیچے آئے نوے پہ کلم ہے اور پہنٹاریس پہ رکھتے ہیں اب کیا کریں گے اب تھوڑا سا ایسے کلم سیدھا ہے اٹھایا تو تھوڑا پتلا لکھتا ہے اور اس کے بعد یہی اس کے تھوڑا سا نیچے سے یہاں سے شروع کریں گے اور جس طرح آپ سین لکھے آئے تھے اس طرح سے لا کے ملٹے سے پتلا 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 یہ ہی آپ کو چال نکتہ ہے یہاں سے یہ دو نکتہ یہ آئین سے نیچے یہ باکے نیچے دو نکتہ آگے اب یہ ہمارا ایک دو تین اور چال نکتہ یہ دیکھیں کتنے کا ہو گیا یہ چھے کا ہو گیا جب یہ چھے کا ہوگا یہ آٹھ کا ہوگا یہ آٹھ تو یہ دس یہ دس تو یہ بارہ یہ بات سمجھے آپ لوگ دو نکتے آگے اس کی جو لمبائی ہوگی وہ کم ہوگی اس کی چوڑائی کے مقابلے دو نکتے کم ہوگی تو یہ اس طرح سے ہوگا اور یہ جو ہے اس کی جو بناوٹ ہے کہ یہاں سے خلم آپ نے بلکل یہاں پہ نائنٹی پہ موٹے سے آہستہ آہستہ یہاں پتلا ہوا یہاں پھر سیدھا خلم چل رہا ہے گھمائے 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 یہاں پر آکھر پورا یہ نیچے زمین پہ لگ جاتا ہے یہاں پہ مطلب یہ کے نیچے لگ رہا ہے اور پھر پھر اٹھ رہا ہے آہستہ 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 جب آگے ہمیں کسی حرف کے ساتھ اس کو ٹیچ کرنا آگے کوئی حرف آرہا ہے اس کے ساتھ اس کو ٹیچ کرنا تو تب یہ بڑھا کر کے لکھتے ہیں اور کمپوزیشن کو بیلنس کرنے کے لیے خوبصورتی کے لیے یہ لکھا جاتا ہے اس کی مثال ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤ اب یہ کون کون سا حرف ہے تو جیسے آپ نے یہ دیکھا تھا کہ یہ با اور تا تھا با تا اور سا جبکہ با تا سا یہ کیا ہے یہ چار نروف یہ چار نروف ہیں یہ ہے با یہ ہے تا یہ ہے سا اور یہ ہے نون یہ نون بھی ہے اس میں یہ تھا با تا اور سا یہ ہے با تا سا اور نون نون یہ نون بھی ہے اس پہ ایک نوپ پہ ڈالیں گے تو یہ نون مل جائے یہ نون نہیں لکھتے یہ نون کی آپ کو الگ سے میں نے تین سکلیں بتا دیا بس وہ اس طرح سے ہوتا ہے اور نون کو اگر ہم نے جوائنٹ کر کے لکھنا ہو تو پھر وہ میں نے آپ کو الگ کر کے بتا دیا تھا وہ اس طرح سے ہوگا ہے تو انشاءاللہ جب بانون میں آئیں گے ہم ابھی آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے سر تو یہ بھی تو پھر بانون ہو گیا نا ہاں یہ بانون ہے یہ بھی بانون ہے اور جو ابھی آپ نے منایا وہ بھی بانون ہو سکتا ہے وہ بھی بانون ہے بلکل ہے لیکن میں نے بتایا دو شکلے ہو گئی وہ جب بانون کی باری آئے گی تب ہم آپ کو بتائیں ابھی ہم یہاں پر چھوٹا والا بانون نہیں لکھتے ٹھیک ہے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے یعنی ہے بھی لیکن ابھی ہم صرف با اور باگی تب آپ کو بڑا لکھنا ہو اور اس کو نون بنانا ہو تو آپ اس کو بنا understood اب یہ جو ہے باہ کا آپ کو بتا ہے کہ ہم نے یہ سارے حروف چار چار نقطوں پر لکھیں تا چونکہ تھوڑا سے چھوٹا ہوتا ہے لہٰذا ہم اس کو تین نقطوں سے شروع کریں گے یہ آئے گیا بتا باہ کے ساتھ تا ایسے جوڑ وہی باہ کے ساتھ جس طرح باہ جوڑتا ہے بس اس کے ساتھ انڈیویجولی جو تا بنایا تھا اب نہیں الگ سے اس کو جوڑ دیں تو یہ باہ تا یہ ایک وہ اور تین اس کو میں ایسا کرتے تو ابھی تک مجھے بتائیے کہ آپ نے کتنی شکلیں پڑھ لیں باہ کی ایک ہی شکل پڑھی ہے جو کہ باہلیف میں بھی ہے باہ باہ میں بھی ہے باہ دا میں بھی ہے اور اس بات ہوں یعنی صرف اور صرف یہ والی شکل ابھی پڑھ رہا ہے ایک شکل ایک شکل اب ہم باہ جیم میں دوسری شکل پڑھنے جا رہے ہیں یہ یہاں ہی آگیا اب باہ جیم میں ہم دوسری شکل پڑھنے جا رہے ہیں اور وہ جو ہے دوسری شکل وہ اشتری جوڑی یہ بات جیم ہے اور یہ ہم نے کہاں سے شروع کیا یہ ہم یہ دیکھیں یہ ہمارا پانچ دکتوں سے شروع کیا یہ تو تیو چھو ایک پانچ دکتوں سے آ رہی ہے اب یہ کیا کیس طرح بنے گا پہلے یہاں سے شروع دیکھ رہے ہیں پھر آپ یہاں سے بھی شروع دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی دو لکتے ہیں یہ ایک مقتہ یہ والا حصہ ہے اور یہی جیم کا یہ حصہ دو نکتوں کا ہے یہ حصہ آپ کو بتا تین نکتوں کا یہ ایک نکتہ اس کے سر سے اس کا پیٹ باہر آ گیا یہ ایک دو تین نکتوں کا ہم نے یہ بنایا اور اسی طرح تین نکتے ہی ہمارے یہاں جیم کے نیشے آ جاتے ہیں ایسے دیکھیں تو بھی تین نکتے ہیں یہ اس کے ساتھ ایک شکل بنی ہے یہ والی اس شکل کو بنانے کے لیے ہم سیدھا قرم رکھتے ہیں اور تھوڑا سا نیشے لیا ہے یعنی آپ سمجھیں کہ آپ نے جیسے باہ بنایا تھا باہ میں تو یہ موٹا موٹا آ جاتے ہیں یہ باہ کی جو یہ والی شکل ہے وہی یہاں بنتی ہے لیکن یہاں پھر کلم کلم ایسے کھول دیتے ہیں یعنی اپنے انگوچے کو تھوڑا سا اوپر دبا دیتے ہیں کلم ایسے پتلا ہونے شروع ہو جاتا ہے یہاں بیچ پہ ایک مقت پس جائے اب یہاں پر بھی ایک مقت پس جائے یہ حاصلہ ہو گیا گویا کہ ہم نے جیم کا جو یہ مالا سٹوک تھا اس کو کیا کر دیا اڑا دیا اس کی جگہ ہم نے کوئی اسٹوک دیا اتنی سی بات تھی یہ وہی اسٹوک اس کو ہمیں بٹا دیا باقی وہی جیم اجبازین باحا باخا با بھی ہے تا بھی ہے سا بھی ہے نون بھی ہے یا یہ بات بھی سمجھ میں آگئی آپ لوگوں کو جی سر کسیدہ جو کوئی درمیان میں سوال ہو تو پوچھ دیجئے اب ہے اب تک بات کی کتنی قسمیں پڑھنے ہیں آپ لوگوں نے دو پہلے قسم یہ تھی اور دوسری یہ یہ با کے بعد اوپر جانے والے حرف میں آتی اور یہ با کے بعد نیچے جانے والے جیسے با جین با می با کے بعد دو چشمی ہا اب جو ہے ایک اور حرف لفظ ہمارے سامنے یہ لائن چلی آرہی ہے ہماری وہ ہم توڑا سا یہ جھکائیں اس کو یعنی با با میں ہم توڑا سا اس یعنی یہ پہنے دالی سے بھی کم ہے گویا کہ یہ آپ کوئی 35 کا انگل دیکھیں اب اس کے بعد آپ دائریکٹ رو بنا دیں اب جب یہ رو بناتے تو یہ رو تو نہ ہوگا یہ کیا بن گیا ابھی دال ہوتا ہے یہ دال ہوتا ہے یہ دال ہے با دال اور با دال کیوں ہے بھائی پہلے میں آپ کو با دال اور با را لکھ کے دکھا دیکھوں کیونکہ اس کے بعد اٹھان آرہی ہے اٹھان آرہی ہے جب با کے بعد اٹھان ہو یہ اٹھانے تو یہ دال ہوتا ہے یعنی دال سے پہلے اٹھان ہو تو دال ہوتا ہے اور اس سے پہلے را سے پہلے اٹھان ہو تو وہ دال ہوتا ہے اور را سے پہلے ڈھلان ہو تو وہ کیا ہوتا ہے را ہوتا ہے یہ اردو میں بھی ہم یوز کرتے ہیں جیسے کہ آپ اردو میں لکھتے ہیں نا اردو میں دال تو آپ ایسے لکھتے ہیں اور اب را ایسے لکھتے ہیں لیکن جب کوئی لفظ مل لکھنا ہو جیسے میں اپنا نام لکھوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم ایسے کرتے ہیں ہے تو یہ را لیکن کیا پڑا جا رہا ہے مریم بتائیے کیا پڑا جا رہا ہے ڈال سر ڈال کیوں نوید سر کیونکہ اردو نستلیک میں اس کی شیپ ایسی ہے شیپ ایسی ہے وجہ میں نے بتا دی کہ اٹھان ہو جائے تو وہ دال پڑا جاتا ہے اور یہ ہم یہ اس کو یوں پڑھیں گے را جیسے بریرہ لکھتے ہم تو ہم کیا پڑھیں گے اس کو را ہے را ہے کیونکہ را سے پہلے کیا آگئی ڈلان آگئی ڈلان تو یہ ہے یہ وجہ ہے جب را سے پہلے اٹھان ہو تو وہ دال پڑا جاتا ہے اور را سے پہلے ڈھلان ہو تو وہ را ہی ہوتا ہے یہی قانوم یہاں پر بھی ہے ہے تو یہ را والی شکل آپ نے را ایسے پڑا تھا دال تو ایسے پڑا تھا آپ نے تو دال تو یہاں وہ والا نظر ہی نہیں ہے تو را کی شکل ہے پہلے اٹھان ہے تو وہ دال پڑا جائے گا را سے پہلے ڈھلان آگئی تو وہ را پڑا جائے گا یہ بعد دال میں یہ ایک مختقہ ہے باقی یہ را والی شکل آپ کا پاس یہ را والی خانون را والی رون ایسے اس میں اپنا ہے اور یہ تو ہے ہی را اس کو تھوڑا سا یہ سیدھا آجاتا ہے نیچے اور پھر ادھر جاتا ہے اور یہ والی شکل یہ بار را کے ساتھ ہوتا ہے اور صرف اور صرف بار را کے ساتھ ہی خاص ہے یعنی اب ہم نے یہاں پر گویا کے چار شکلیں پڑھ لی ایک شکل یہ تھی یہ پینتاریس کے انگل پہ آئے باقی بعد اوپر جانے والے حروف میں اور ایک شکل جو ہے نا وہ ہم نے یہ والی پڑھ لی تھی باجیم میں ایک شکل ہم نے یہ زیادہ نیچے گری والی پڑھ لی یہ باہ دال میں آتی اور ایک شکل جو ہے ہم نے یہ والی پڑھ لی یہ تھوڑا سا یعنی ہم نائنٹی پہ ہی رکھتے ہیں کلم لیکن سیدھا نہیں آتے بلکہ تھوڑا سا نیچے آتے ہیں اور یہ جو سٹوک ہوتا ہے یہ ٹیڑ نکتے گونتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر گل سیدھا کلم لائیں گے تھوڑا سا نیچے اور یعنی ایک نکتے کے برابر نیچے لائیں گے پھر اللہ جو نکتہ ہوگا نا وہ را کی اس شیپ کا یہ آپ کے پڑھے چل جانے چاہیے ایک نکتہ یہ باقی سائز اس کا وہی ہے ایک دو تین نکتے کا یہ جو سٹوک ہے یہ والا سٹوک ایک شکل دو شکل دین شکل چوتی شکل یہ والا جو سٹوک ہے یہ ہم نے صرف ورسے بار آف کے ساتھ ساتھ اسی طرح یہ والا شکل یہ والی جو شکل ہے یہ آپ باہدار مستوان یہ نیچے جانے والے حروب کرتے ہیں یہ اوپر جانے والے میں کوئی مشکل باتیں تو نہیں کر رہا سب کو سمجھ میں آ رہی ہیں جی سر آ رہی ہیں مجھے بتا دیجے گا جب آپ لوگ کے لیے اب تک آپ لوگ ایک دو تین چار پانچ ساتھ روش سکھ چکے باسین اور باسین باسواد 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 بھی کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارے پاس کتنا وقت ہے باسین تو کر لیتے ہیں باسین کے لیے آپ دیکھیں باسین ونسی لوگ ایک دو تین چار پونج باسین ایک دو تین چار پونج باسین ایکد جانے والے پاس کتنا وقت ہے یہ آپ کا پاس دکھتا کا باسین پہونج اس کے لئے آپ نے یہ 70 ڈگری پر کلم رکھنا ہوتا ہے اور کلم کو تھوڑا سا ایسے اوپر سے گول کر کے ایک سو دس کے زیادہ رویے پہ لانا سر یہ لام علیف کا پہلے فروک یہ ہے نا اب اس میں دو طریقے ہیں ایک یہ ہے کہ اس کو آپ ایسے گول کر کے بنائیں اور ایک یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا پوائنٹیڈ بنائیں لام علیف میں تھوڑا سا پوائنٹیڈ ہوتا ہے لیکن کہ باسین وغیرہ میں نو اچھا رکھتا ہے دونوں باتیں سمجھ میں آگے یہ ہیں اب اس کے بعد یہ ایک نکتے کا بنے گا اگر یہ ایک نکتے سے زیادہ ہوا تو یہ لام لگے گا اور کاف لگے گا ٹھیک ہے یہ ایک نکتے سے زیادہ بنائیں گے تو پھر ایسا لگے گا کہ یہ کاف لگے گا یا پھر لام سین لگے گا تو اسی لئے ایک نکتے کا ہونا چاہیے اس کے بعد پور رن آدھا قلم سیاہی میں آدھا سفیدی میں ہم پینتالیس کے زاویے پہ آگئے پینتالیس کے زاویے پہ آنے کے بعد بیچ میں ایک نکتے کا گیپ ہوگا ایک نکتے کے گیپ کے بعد ہم نے سین بنایا پورا پورا سین بنایا کوئی نئی چیز نہیں ہے بس نیچے سے آگے اس کی لائن سے یہ مل جائے سر یہ اُلٹا کیوں ہے ٹوپی کیوں گنیدی ہے یہ تو تا ہے یہ کیوں بنایا ہے بطلہ بات تو ڈیفرنٹ نہیں ہے آپ نے پہلے سکھایا تو بات ایسے میتا ہے آپ نے کہا یہ ایسے اُلٹا کیوں تو بس یہ ہے یہ رول ہے یہ کتابوں میں ہم سے کتنا پڑھے ٹھیک ہے اس میں ہمارا کئی عمل دخل نہیں ہے یہ دوایت ہی ہے دوایت ہی ایسی ہے اب ہم کہیں کہ بھئی الیف یوں کیوں ہوتا ہے الیف یوں کیوں نہیں ہوتا نہیں سر میں کہہ رہی ہوں کہ با جو ہے ابھی جو پچھلے با آئے وہ تو تھوڑا سا روایتی با آئی ہی آیا ہے اس میں با جو جڑا ہے وہ تھوڑا سا رتا کی طرح جڑا ہے اب آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں زیادہ تر ہمارا یہی استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اپشنل ہے اس میں با سین اچھا یہ وہ والے حروف ہوتے ہیں جو با کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے ایسے ساتھ ساتھ چلتے ہیں با کے ساتھ جو حروف ادھر کو آئیں تھوڑی دیر کے لیے اور پھر لائن پہ رہیں تو ان میں پھر یہ والا بایوز ہوتا ہے اور یہ اس کو ہم کہتے ہیں کسیر الاستعمال بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے پوری تختی میں سب سے زیادہ با یہ پانچوے قسم والا استعمال ہوتا ہے اور اس میں پھر ہمارے پاس ایک اور آپشن ہے وہ آپ کا یہ والا استعمال اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی ہے اور اس میں کیا کیا ہم نے دو نکتوں کا یہ با کی طرح بناتی ہے یہ با کی طرح انہیں سے آرہے ہیں ایک نکتہ یوں آئے با کی طرح پھر آپ اس کو پتلا کر دیا سے پتلا کر کے اوپر سے سین لے کے آئے تاکہ یہاں پر جگہ بچ جائے اس کے گردن کے لیچے پتلی سی جگہ نظر آئے گی ہے اس کو پتلا کر دیا پاس سین اس کے ساتھ جوٹیں تو یہ ہماری چھٹی شکل ہو گئی آج ہم نے چھے شکلیں پڑ لی اور یہ ہی انشاءاللہ آپ لوگ کا سبت ہے اوکے یہ ہی یہ بھی پانچ نکتوں کی رمبائی ہے اس کی اور اس کو اگر میں آپ کو گو کروں خلاسہ بتاؤں تو ایک شکل یہ پڑی دوسری شکل آپ میں یہ پڑی دوسری شکل آپ میں یہ پڑی دوسری شکل آپ میں یہ پڑی چوتھی شکل آپ میں یہ بھی گے والی پڑی آخری شکل یہ پڑی اس میں بھی دو شکلیں پڑی ہیں یہ والی اور یہ والی اور اس میں ایک آپ نے یہ پڑی ان سب کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی اس کی مشک کیجئے گا باقی سارے حروب میں انشاءاللہ آپ کو یہ چیکنچ پر لکھ کے دیتا ہوں ڈائن سے اس کے مشکے دے ٹھیک ہے جی؟ آپ کے ساتھ آخری کلاس کی بانی شکل اللہ علیہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ